اور آج سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت میں کنسٹرکشن کے نام پر عام لوگوں کے دھیرے کا امتحان کب تک ایسے ہی لیا جاتا رہے گا آج ہم آپ کو بھارت کی راجدھانی دلی کی ایسے تین ستانوں پر لے کر چلیں گے جہاں مہینوں کا کام کئی ورشوں میں بھی پورا نہیں ہوا ہے اور دلی کی جنتہ چپ چاپ سہتی جا رہی ہے یہ خبر آج ہم خاص طور پر ہمارے دلی کے درشکوں کے لیے کر رہے ہیں جو پچھلے کئی ورشوں سے اس ٹریفک جیم سے ترست ہیں لیکن سرکار سننے کا نام نہیں لے رہی سب سے پہلے آپ یہ تصویریں دیکھئے جو ورش دوہزار بیس میں چین سے آئی تھی اس سمیں دنیا کوویڈ سے زیادہ پریچت نہیں تھی لیکن چین نے تب اس مہاماری سے نپٹنے کے لیے صرف دس دن میں ایک ہزار بیڈ والا ایک اسپطال تیار کر دیا تھا اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھئے تو چین نے کوویڈ سے نپٹنے کے لیے دس دن کے اندر ایک ہزار بیڈ والا یہ اسپتال بنا کر تیار کر دیا دس دن میں یہ ایک ریکارڈ ٹائم ہے لیکن اب دیش کی راجہانی دلی کی یہ تصویریں دیکھیں جہاں پچھلے دو سال اور تین مہینوں سے صرف چار سو دس میٹر لمبے ایک انڈر پاس کو بنانے کا کام چل رہا ہے لیکن یہ پروجیکٹ اب تک پورا نہیں ہوا ہے دلی کے اپمکھے منتری منیش سسودیا آج اس انڈر پاس کا ادھگھاٹن کرنے والے تھے اور اس ادھگھاٹن سماروں کے لیے ساری تیاریاں پوری کر لی گئی تھے لیکن اگر آج کوئی چیز تیار ہونے سے رہ گئی تو وہ تھی یہ انڈر پاس اس انڈر پاس کو بنانے کا کام دلی سرکار نے دسمبر 2019 میں شروع کیا تھا اب ہم بات کر رہے ہیں 2022 کی اور تب دلی سرکار کے پی ڈبلی ڈی ویبھاگ نے کہا تھا کہ یہ پروجیکٹ کیول ایک سال میں پورا ہو جائے گا اور دسمبر 2020 میں اسے دلی کی جنتہ کے لیے کھول دیا جائے گا دسمبر 2020 کی تاریخ تو آئی لیکن اس انڈر پاس کا کام تب تک 30% بھی پورا نہیں ہوا تھا اس کے بعد دلی سرکار نے ایک اور نئی تاریخ دی اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور اب تک کل چھے بار اس انڈر پاس کا ادھگھٹن سمارو تالا جا چکا ہے کیونکہ یہ اپنی ڈیڈ لائن کو پورا نہیں کر پایا اور آج بھی یہ جو پریوجنا ہے یہ دیری سے چل رہی ہے آج اس کا ادھگھٹن ہونا تھا لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا ورش 1993 میں ایک بڑی مشہور فلم آئی تھی جس کا نام تھا دامینی اور اس فلم میں وکیل کا کردار نبھانے والے سنی دیول جج سے ایک ڈیالوگ میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں عدالت سے تاریخ پر تاریخ ملتی ہے لیکن انصاف نہیں ملتا یہ ڈیالوگ آپ نے بھی سنا ہوگا تاریخ پر تاریخ والا یہ بڑا مشہور ڈیالوگ ہے اور یہی بات آج ہمارے دیش کے عام لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی پریوجنایں چلتی ہیں شروع ہوتی ہیں تو انہیں صرف تاریخ پر تاریخ ملتی ہے انہیں ہر بار ایک نئی تاریخ دی دی جاتی ہے لیکن اس تاریخ پر یہ پروجیکٹ پورے نہیں ہو پاتے اور سوال جواب کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کی سیوائیں لے رہے ہوتے تو آپ سوال جواب کر بھی سکتے ہیں آپ ان سیواؤں کو سمابت کر سکتے ہیں آپ وہاں سے جا سکتے ہیں لیکن سوچئے دلی کی جنتہ کے پاس تو یہ وکلپی نہیں ہے کہ وہ سرکار سے پوچھ پائے کہ بھائی جس چیز کو ایک سال میں پورا ہونا تھا وہ اب تک پورا کیسے نہیں ہو پا رہی اور اس کی وجہ سے دلی کے لوگوں کو گھنٹوں ہر روز صبح اور شام اس ٹرافک جیم سے سنگرش کرنا پڑتا ہے یعنی آج بھی سرکاریں ہمارے دیش کے عام لوگوں کی طاقت کو سمجھ نہیں پائی ہیں اس طاقت کو کم کر کے دیکھتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ لوگوں کا کیا ہے لوگ کھڑے رہیں گے ٹرافک جیم میں لوگ اپنے گھنٹوں گھنٹوں برباد کرتے رہیں گے اپنے کام پر نہیں پہنچ پائیں گے ایمبولینس ہسپتال میں نہیں پہنچ پائیں گی لیکن کیا فرق پڑتا ہے اور سرکاروں کو لگتا ہے کہ ان پروجیکٹس میں چاہے جتنا سمیں نکل جائے عام لوگ کبھی کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کا وکلپی نہیں ہے کچھ کرنے کا وکلپی نہیں ہے پانچ سال میں ایک بار ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے اور اس سمیں بھی کچھ اور نئے مددے آ جائیں گے اور سرکاریں سمجھتی ہیں کہ دیش کی جنتہ ایسے ہی سہنشیل بنی رہے گی اور ٹرافک جیم میں کھڑے کھڑے اپنا آدھا جیون نکال دیں گی ڈلی کا آشرم ڈلی میں ایک جگہ ہے جو لوگ ڈلی سے باہر رہتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوگا بڑی مشہور جگہ ہے جس کا نام آشرم ہے ڈلی کا آشرم آج کی تاریخ میں اتنا آشانت ہو چکا ہے کہ یہاں لاکھوں گاڑیاں گھنٹوں تک ہر روز ٹرافک جیم میں پھسی رہتی ہیں ایک انومان کے مطابق یہاں ہر دن تین لاکھ گاڑیوں کی آواجا ہی ہوتی ہے اور اس دوران چوبیس گھنٹے اور ساتوں دن ٹرافک جیم کی استطیب بنی رہتی ہے چاہے آپ کسی بھی دن چلے جائیے اسی طرح کی استطیب دلی میں ایک اور ستان پر ہے دلی کے لودی روڑ علاقے کے پاس بھی یہی استطیب ہے جہاں لوگوں کو صرف چھے سو میٹر کی دوری تیہ کرنے کے لیے تیس سے چالیس منٹ تک کا ٹرافک جیم ملتا ہے چار مہینے پہلے اس علاقے میں کنسٹرکشن کے دوران دلی جل بوڑ کی ایک پائپ لائن پھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے سڑک دھس گئی آپ سوچئے وہ سڑک بھی کیسی ہوگی جو دھس گئی لیکن آج چار مہینے کے بعد بھی اس سڑک کی مرمت کا کام پورا نہیں ہو پایا اور یہاں ہر روز اسی طرح لوگ گھنٹوں تک ٹرافک جیم میں فسے رہتے ہیں اور اس کا کام بھی کروانا جو ہے وہ دلی سرکار کی ذمہ داری ہے لیکن ابھی تک نہیں ہو پایا اسی طرح دلی کے پرگتی میدان پر پرگتی میدان بھی دلی کی ایک بہت مشہور جگہ ہے اور اس ٹنل کو بنانے کا کام ورش دو ہزار سترہ میں شروع ہوا تا سوچئے پانچ سال پہلے اور اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کی ڈیڈ لائن تھی مارچ دو ہزار انیس مارچ دو ہزار انیس اب جب ہم بات کر رہے ہیں دو ہزار بائیس آ چکا ہے لیکن یہ سرنگ اب تک تیار نہیں ہوئی اور اب تو دلی کے لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پرگتی میدان کے پاس ٹنل نہیں بلکہ شاید بیر بلکہ کھچڑی پک رہی ہے جو بن کر تیار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور یہ ٹنل بھی دلی کا پی ڈبلیو ڈی ویبھاگ بنا رہا ہے آج ہم خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دلی کے پی ڈبلیو ڈی ویبھاگ کی تو جانچ ہونی ہی چاہیے دیکھنا چاہیے وہاں کون سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کام کرنے کے لیے تیار نہیں جو چھے مہینے کے کام میں چھے سال لگاتے ہیں ان کی کوئی تو جواب دہی ہوتی ہوگی ان کی اوپر کوئی تو بیٹھا ہوگا کوئی تو ان سے پوچھے گا کہ اس ٹریفک جیم کے لیے ذمہ دار کون ہے آج دلی کے لوگوں کو دلی کی سرکار سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آخر جو پروجیکٹس مہینوں میں پورے ہو جانے چاہیے تھے وہ ورشوں کے بعد بھی ادھورے کیوں پڑے ہوئے ہیں اب ایک تلنا دیکھیں ایک طرف دلی کا یہ پی ڈبلی ڈی ویبھاگ ان پروجیکٹس کو ورشوں کے بعد بھی پورا نہیں کر پایا وہیں دوسری طرف دلی میں ہی کندریے سڑک پریوان منتری نتن گڑکری نے نیشنل ہائیوے نمبر آٹھ کے تحت آنے والے ایک فلائیوور کو بنانے میں ایک نیا راشتر ریکارڈ بنا دیا ہے دلی کے دھولا کوان جنکشن پر بنے اس فلائیوور کو صرف آپ کو یقین نہیں ہوگا اپنے کانوں پر اس فلائیوور کو صرف 136 دنوں میں تیار کر لیا گیا اس سے پہلے کندری پریوان منترالے نے ورش 2021 میں یعنی پچھلے سال ایک اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا اس میں مہاراشت کے سولہ پور سے بیجا پور تک 25 کلومیٹر لمبی سڑک صرف 24 گھنٹے میں بنا دی گئی تھی اور یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے آج ان آکڑوں اور تصویروں کو دیکھ کر ڈلی کے لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ڈلی کا پی ڈبلیو ڈی بھی بھاگ کندر سرکار کے آدھین چلا گیا تو ان کی تکلیفیں راتوں رات کم ہو جائیں گی اور ان کی قسمت بدل جائے گی اب آپ سوچئے اسی ڈلی میں ایک فلائیوور ایسا ہے جو 136 دن میں بن کر تیار ہو جاتا ہے اور ایک فلائیوور ایسا ہے جسے بننے میں پانچ سال لگتے ہیں تو ایسا کیا ہے اور ایک ہی شہر میں ہیں دونوں آج ڈلی میں ہر دس میں سے نو ایمبولنس ٹریفک جیم میں پھسنے کی وجہ سے اسپطال سمیں پر نہیں پہنچ پاتی اسی طرح ہر دس میں سے چھے لوگ ٹریفک جیم میں پھسنے سے اپنے دفتر یا اپنے کام پر پہنچنے میں لیٹ ہوتے ہیں ہر روز اور ڈلی میں ہر ویکتی پورے سال میں سات دن کیول ٹریفک جیم میں بٹا دیتا ہے یعنی ہر سال ہر ویکتی اپنے جیون کے سات دن اس ٹریفک جیم کو دے رہا ہے اس کے علاوہ ایک سروے میں ڈلی کے 66 پرتیشت لوگوں نے یہ مانا تھا کہ جب کسی انڈرپاس یا فلائیور کے نرمان کے لیے کسی سڑک کو بند کیا جاتا ہے تو اسی دن سے وہ یہ مان لیتے ہیں کہ اب چار پانچ سال تک یہ سڑک کھلنے والی نہیں ہے اس لیے یہ لوگ یا تو اپنا راستہ ہی بدل لیتے ہیں چار پانچ سال کے لیے یا کچھ معاملوں میں تو لوگوں نے اپنی نوکریاں تک بدل لی یعنی لوگ بھی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے ان پروجیکٹس کے پورے ہونے کا انتظار کیا تو وہ جیون میں کیول انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھ سیاں صرف دلی تک سیمت ہو ہمارے دیش میں جو باقی شہروں کے اور گاؤں کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہوں گے کہ ان کے ہاں بھی یہی سمجھ سیاں ہے بھارت کے شہری علاقوں میں آج ہر ساڑھے چھے کلومیٹر پر ایک سڑک کو کسی نہ کسی پروجیکٹ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد بھی ان سڑکوں کی مہینوں تک کوئی مرمت نہیں ہوتی اکیلے دلی میں چوبیس پرسنٹ سے زیادہ ایسی سڑکیں ہیں جنہیں پچھلے پانچ سال میں الگ الگ پروجیکٹس کے لیے چار بار سے زیادہ بند کیا گیا ہے ہمارے دیش پر انگریزوں نے دو سو ورشوں تک راج کیا تھا اور دیش کی جنتہ پر بڑے اتیاچار کیے آزادی کے بعد ہمارے دیش پر بڑے بڑے نیتاؤں نے راج کیا اور دیش کی جنتہ کو ووٹ دینے والی ایک مشین بنا کر چھوڑ دیا دیش کی جنتہ کا گام تھا پانچ سال میں ایک بار ووٹ دینا سرکاروں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی ویوستہ بننے ہی نہیں دی جس میں جنتہ بھی سرکار کے کامکاج کا حساب ہر مہینے لے سکے اور سوال پوچھ سکے کہ بھائی یہ پروجیکٹ کب پورا ہوگا ہمیں جواب چاہیے اور کونسا ادھیکاری ہے کونسا منتری اس کے لیے ذمہ دار ہے اگر وہ ذمہ دار ہے تو ہٹائیے اس کو اور کبھی ہمیں یہ وکلپ نہیں ملا کہ جیسے ہم پرائیویٹ کمپنیوں سے بہتر سیواؤں کی مانگ کرتے ہیں ویسے ہی ہم سرکار سے بھی کر سکے ہمارے دیش میں سڑک اور پل بنانے جیسی کوئی بھی یوجنا کئی کئی ورشوں تک ادھوری پڑی رہتی ہے اور دیش کی جنتہ اس کی وجہ سے اپنے جیون کے کئی کئی سال ٹریفک جیم میں کھڑے کھڑے برباد کر دیتی ہے لیکن اس پر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی آپ اس بات کو سمجھئے سرکاریں مفت میں کام نہیں کرتی ہیں سرکار جس پیسے سے یہ ساری یوجنایں بنا رہی ہیں سڑکیں بنا رہی ہیں پل بنا رہی ہیں یہ ہمارے ہی پیسے سے بنا رہی ہیں کیونکہ دیش کا ہر ویکتی ٹیکس دیتا ہے اور یہ ماں سمجھئے کہ ہاں میں صرف انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں آج دیش کا ہر ویکتی جی ایس ٹی دیتا ہے ہر وسطو جو آپ خریدتے ہیں بازار سے چاہے غریب سے غریب ویکتی ہو یا امیر سے امیر ویکتی ہو اس وسطو پر ہم ٹیکس دیتے ہیں کسی پر 10% دیتے ہیں کسی پر 18% دیتے ہیں کسی پر 27% دیتے ہیں کسی پر 45% دیتے ہیں لیکن ٹیکس دیتے ہیں اس لیے یہ ماں سمجھئے کہ ٹیکس دینے والے وہی لوگ ہیں جو انکم ٹیکس دے رہے ہیں دیش کا سب سے غریب ویکتی بھی جب کوئی سامان خریدنے کے لیے بازار میں جاتا ہے تو وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے اس حساب سے دیکھیں تو دیش کا ہر ویکتی ٹیکس پیر ہے اور اسی ٹیکس کے پیسے سے یہ یوجنائیں چل رہی ہیں اس لیے ہر ویکتی کو یہ پورا عدیقار ہے کہ وہ سرکار کو منتری کو اس بھاگ کے عدیقاریوں کو یہ پوچھ سکے کہ آپ نے ایک عام ٹائم پر کیوں نہیں کیا کیونکہ اس میں میرا پیسہ لگا ہوا ہے آج ہم نے آپ کے لئے ایک ریپورٹ تیار کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ بھارت میں کیسے کنسٹرکشن کے نام پر عام لوگوں کے دھیرے کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی طاقت کو ہمیشہ کم کر کے آکا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ وہ تو سہنشیل ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت سے زیادہ سہنشیل لوگ تو پوری دنیا میں کہیں کے بھی نہیں ہیں یہ دو سال سے روز کنٹینو جام ہے سبھے شام کا جام نہیں یہ پھر دن کا جام ہے روز سبھے شام آنے جانا آتا روز یہ گھنٹے جام میں پستے بہت جاتا پریشان ہو جاتے ہیں ایک دیڑے گھنٹے روز جام میں گاڑی پسی رہتی ہے یہاں پہ کوئی سنوائی ونگیا کافی دنوں سے کام چلے شام کے تام دو دولہ گھنٹے کا جام لگتا ہے یہاں پہ ڈیلی کا اب کیا کریں گے گورنمنٹ میں کوئی سننے والا ہے نہیں پتہ نہیں کام ہو کس کا راہے سی پی ڈی بلو ڈی کا ہے یا پی ڈی بلو ڈی کا ہے I don't know لے بلو ڈی بلو ڈی بسی آنچہ موسیقا 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 یہاں دیکھیں امولینس بھی بیچوں بیچ میں فسی ہوئی ہے یہاں پر یہ کچھ تصویریں ہیں یہاں کی تقریباً 600 میٹر کا یہ پورا راستہ ہے جس کو دلی کی ٹرافک کولیس نے بند کر رکھا ہے کارن اس کا یہ ہے کہ یہاں سے بھی تک ملبا ہٹایا نہیں گیا ہے اور جس طرح کا وہ کیوڈ سرفیس ہے وہ ابھی بھی بنا ہوا ہے جس طرح کا جو ملبا گرنے کی وجہ سے جو وہاں پر گڑھا ہوا تھا وہ گڑھا بھی ابھی ہے اس بند رستے کی وجہ سے جو لین ہے وہ لین آدھی سے بھی کم کھلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھی لین یہاں پر ہے یہ آدھی لین ہے سڑک کی یہ آپ دیکھئے لیکن اس کو تقریباً اگر ہم لوگ اندازم دیکھیں تو تیس پرسنٹ لین ہے بس خالی وہی کھلی ہے آج یہ خبر ہم نے آپ کو پبلک ڈیمانڈ پر دکھائی ہے دلی کے ہمارے جو درشک ہیں اور دلی کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ڈی این اے میں اس سمسیہ کو دیش کے سامنے رکھیں اور انہیں ہم سے بہت امید ہے کہ شاید ہمارے اس سمسیہ کو دکھانے کے بعد کوئی حل نکل سکے اور اسی لئے آج ہم نے اس مدے کو آپ کے سامنے اٹھایا ہے رکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے لوگوں کو صرف یہی سمسیہ نہیں ہے اور دلی کیا دیش بھر کے لوگوں کو یہ سمسیہ اکثر رہتی ہے کہ سڑکوں پر ہمیشہ گڑھے رہتے ہیں سڑکیں ٹوٹی رہتی ہیں اور نئی سڑک بھی ایک برسات کے بعد ٹوٹ جاتی ہے اور اب ہمارے دیش کے لوگوں کو گڑھوں والی سڑک پر چلنے کی عادت پڑ چکی ہے ہم کبھی اس پر سوال بھی نہیں اٹھاتے اور اب ہم یہ مان چکے ہیں کہ سڑکیں تو ایسے ہی ملیں گی ویدیشوں میں سڑکوں پر آپ کو ایک گڑھا بھی نظر نہیں آئے گا کسی بھی دوسرے دیش میں چلے جائیے ہمارے دیش میں سڑکیں بنانے میں اتنا بھرشتہ چار ہے کہ سڑکیں ایک برسات میں ہی دھس جاتی ہیں اور اس پر کبھی کوئی بات تک نہیں کرتا کوئی سوال نہیں اٹھاتا نیتا یہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ممبئی کو شنگھائی بانا دیں گے اور دلی کو پیریس جیسا بنا دیں گے دلی کو لنڈن جیسا بنا دیں گے لیکن سچائی کیا ہے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور دلی کے لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے آج ہم دلی کے لوگوں کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں ان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں ان کی سہنشیلتہ کی داد دینا چاہتے ہیں دیکھئے کتنے سہنشیل ہیں دلی کے لوگ کہ پہلے شاہین باغ پر جو پروٹیسٹ چل رہا تھا نئے ناغرکتہ قانون کی وجہ سے اس دوران ایک سال تک سڑک بند رہی دلی کے لوگ چپ چاپ سہتے رہے اس کے بعد کسان آندولن کی وجہ سے ایک اور سال تک دلی کی سیماوں پر جتنی بڑی بڑی سڑکیں تھی وہ بند رہی اور اب سرکار بھی اپنے ان پروجیکٹس کو پورا نہیں کر پا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ سڑکیں بھی بند ہیں اور دلی کی جنتہ چپ چاپ بینہ کوئی سوال کیے سہتی جا رہی ہے خوش ہے اس خبر میں آپ نے یہ دیکھا کہ اگر عام لوگوں کو کمزور سمجھ لیا جائے تو کیسے سرکار کی پوری ویوستہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے اور سرکاروں کو یہ بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ عام لوگ ہی تو ہیں یہ تو کچھ کر نہیں پائیں گے یہ آواز بھی نہیں اٹھا پائیں گے اور ان کے تو جیون میں ان کی نیتی میں یہی لکھا ہے کہ یہ ٹریفک جیم نہیں پھسے رہے یہ سرکاروں کی اور نیتاؤں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ عام لوگوں کی طاقت کو کم کر کے آنکھتے ہیں آپ نے حال ہی میں کشمیر فائلز نام کی فلم دیکھ لی ہوگی اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ عام لوگوں کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ایک فلم کو بینہ پرچار کے بینہ پرسار کے سپر ہٹ بنا دیا عام لوگوں کی طاقت ہے یہ اس میں کسی اور کی طاقت نہیں ہے سرکاروں کو اسے case study کی طرح لینا چاہیے کہ جب عام جنتہ اپنی کیے پر اتر آتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے موسیقی